بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی بیماری کی تشخیص کے لیے اور اس کی شدت دیکھنے کے لیے کئی طرح کے دل کے ٹیسٹ ہیں تو ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں سپیکٹ سکین یا سٹریس تھیلیم سکین تو یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو مایو کارڈیل پرفیین ایمیجنگ بھی کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کا انجیکشن مریض کی وین کے اندر لگایا جاتا ہے اور یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل خون کے ذریعے ہوتا ہوا دل کے پٹھوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے مریض کے جو دل کے پٹھے ہیں وہاں سے پھر ریڈییشنز نکلتی ہیں جن کو کہتے ہیں گیما ریز تو یہ جو گیما ریز ہیں ان کو مریض کے ارد گرد ایک گیما کیمرہ ہوتا ہے مریض کو ایک بیڈ کے پر لٹایا جاتا ہے اس کے ارد گیما کیمرہ گھومتا ہے اور مریض کی جو دل کے اندر سے گیما ریز نکل رہی ہوتی ہیں ان کو کیمرہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی تصویریں بنا لیتا ہے اس کے بعد جو کیمرہ ہے یہ ساری تصویریں کمپیوٹر کی طرف بھیجتا ہے کمپیوٹر کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ سارے ڈیٹی کو اکٹھا کر کے فائنل ایمیج بنا کے جو ڈاکٹر وہاں پہ ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کے دل میں کیا مسئلہ چال رہا ہے اور اس کی شیدر کتنی ہے پہلے مریض کے دل کا ایمیج لیا جاتا ہے ریسٹنگ کنڈیشن میں یعنی مریض آرام سے لیٹا ہوتا ہے اور تیڈیو ایکٹیو مٹیریل اس کے دل میں سے شوائن نکال رہا ہوتا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے پھر مریض کو سٹریس دیا جاتا ہے ایکسرسائز کے ذریعے یا پھر اسے ڈریپ لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض کے دل پہ سٹریس پڑتا ہے یعنی اس کی دل کی رفتال تیز ہو جاتی ہے جس سے مریض کے دل کو سٹریس میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد مریض کے دل ہے اس کے ایمیجز لیا جاتے ہیں ان ایمیجز کو کہتے ہیں سٹریس تھیریم سکین اس کے بعد جو مریض کا ریسٹنگ سکین ہے اور اس کا جو سٹریس دینے کے بعد کا سکین ہے ان کا معازنہ کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کے دل میں جو بیماری ہے وہ کس حد تک خطرناک ہے اور وہ ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں اس سکین کے ریزائلٹ سے پتا چلتا ہے کہ مریض کی جو دل میں دل کے پٹھے کو جو ڈیمیج ہوا ہے نقصان ہوا ہے وہ ریورسیبل ہے یا ایریورسیبل ہے یعنی ریورسیبل کا مطلب ہے کہ دل کے پٹھے کو جو نقصان ہوا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ایریورسیبل کا مطلب ہے کہ دل کا پٹھا مکمل طور پر نکارہ ہو چکا ہے ڈیڈ ہو چکا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس ٹیسٹ کو وائیبلٹی سکین بھی کہتے ہیں کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ دل کا جو پتھا ہے وہ وائیبل ہے یا نہیں یعنی وہ ریکوور کر سکتا ہے یا نہیں اگر سکین کے ریزالٹ میں سکار لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دل کا پتھا ہے وہ نون وائیبل ہے ریوارس نہیں ہو سکتا مکمل طور پر ڈیڈ ہے اس کو مریض کو انجیو پلاسٹی سٹانڈ ڈالنے یا بائی پاس کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر سکین کی ریپورٹ سے پتہ چلے کہ جو ڈیفیکٹ ہے دل کے پتھے میں وہ ریوارسیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مریض کی انجیو پلاسٹی کر کے اس کو سٹانڈ ڈال لیا جائے یا اس کا دل کا بائی پاس کیا جائے تو اس سے مریض کے دل کا جو پتھا ہے وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے وہ ریکاور کر جائے گا دل کے پتھے کو جو ڈیمیج ہوا ہے اس کا سائز کتنا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے اس کے بارے میں بھی اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے جس کی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا تو مختصرا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نمبر ایک جس آدمی میں دل کی جو خون کی نالیاں ہیں ان میں تنگی کی بیماری کی ابھی تشخیص نہیں ہوئی تو اس کی تشخیص اس ٹیسٹ سے ہو سکتی ہے نمبر دو اگر کسی آدمی کو ہارڈ اٹیک ہو چکا ہے تو اس کے دل کے پتھے کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں اس ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے اور نمبر تین اگر کسی مریض کا انڈیوپلاسٹی کے بعد سٹینڈ ڈالا ہوا ہے یا دل کا بائی پاس ہوا ہوا ہے تو وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں اس کے بارے میں اس ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں پتہ چلانے کا یہ صرف ایک ہی ٹیسٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور ٹیسٹ بھی ہیں جن سے یہ باتیں پتہ چل سکتی ہیں